اور اب آپ کو بتائیں سپیکر قومی اسیملی آیا صادق نے صاف کہہ دیا ہے کہ الیکشن نیکٹ میں ترمیم ہو چکی اب پی ٹی آئی مقصود نشستوں کی اہل نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کو خط لکھا پارلیمنٹ کے بنائے قانون پر عمل کرایا جائے پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مقصود نشستیں الوٹ کی جائیں الیکشن کمیشن کو اسپیکر پنجاب اسیملی نے بھی خط لکھا جبکہ معاملے پر نون لیگی ارکان نے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے پارلیمنٹ کا منظور کردہ ایکٹ نافذ ہو گیا اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا اسپیکر قومی اسیملی سردار ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا اسپیکر قومی اسیملی نے واضح کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے تحت تھا جو اب قابل عمل نہیں جو ازاد ارکان کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے ان کی وابستگی تبدیل نہیں ہو سکتی اسپیکر قومی اسیملی نے خط میں مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے بنائے قانون پر عمل کرائے پارلیمنٹ کی خودمختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الارٹ کی جائیں اسپیکر پنجاب اسیملی ملک احمد خان نے بھی ای سی پی کو خط بھیجوا دیا لکھا پنجاب اسیملی کی خودمختاری کو برقرار رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے الیکشن کمیشن کو الیکشن ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت کروانا ہوگا پارلیمنٹ کی نظام کی سالمیت اور ازادی برقرار رکھنا ضروری ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی کو ہر فیصلے میں ملہوزے خاطر رکھا جائے مخصوص سیٹوں کے معاملے پر نون لیگی ارکان نے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ارکان صوبائی اسیملی آمنہ حسن شیخ اور محسین ایوب نے درخواست میں استعداء کی کہ فہرس نہ دینے والی جماعت مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں سیاسی جماعت میں شامل ہونے والے ازاد امیدوار دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی اطلاق ماضی سے محصر قرار دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینی ہے یا نہیں الیکشن کمیشن فیصلہ نہ کر سکا ایک اور اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا قانونی ٹیم نے نئے الیکشن ترمیمی ایکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی اور صاف صاف کہہ دیا کہ فہرست فراہم نہ کرنے پر تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے تنظیمی جھانچہ نہ رکھنے والی پارٹی سے خطو کتابت کی کوئی اہمیت نہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا